تو اگر یہ اس کا مطلب ہے تو ظلم کا لفظ کوئی ایکزوٹک ورڈ تو ہے نہیں آپ ظلم کے خلاف بولے نا آپ اپنی مرضی کہہ کو لے کر آ رہے ہیں اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہر طبقہ یہی بولے گا کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے لہذا میرا جسم میری مرضی دیسی نیو صاحب کیا حال چالیں بلکل ٹھیک ٹاک سلام علیکم کیا حال چالیں سلام سب ٹھیک ٹاک جی جناب فرمائیے کیسے صاحب کیا حال چال ہے سب خیریت اللہ کا شکر جناب آپ سنائیے آپ کو ایٹمز نے کیسا رکھا ہوا ہے بلکل سب رضا ہے ٹھیک تھا یہ سہی ہے جلے ٹھیک ہے میں سٹیٹ ٹو دو پوائنٹ چلتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے جو کوئیشن ہے وہ میرے سے پوچھو آپ ظاہری بات ہے دوسرے پلیٹ فارم میں نے تو اسلام کو ڈیفینڈ کرنے سے انکار کر دیا جب تک آپ اپنے ازم نہیں بات کرو گے اسلام پہ نہیں بات کر سکتے لیکن آپ ہیں جو پھر بھی اسلام کا ڈیفینڈ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اسلام کے بارے میں تو میں نے ملتا چلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں اس حدیث کے بارے میں اور یہ مجھے دارا کوششن میں نے جو اسلام کے خلاف اس حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں ان سے سنائیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں کہ یہ ہے یہ پرابلم ہے میں چاہ رہا تھا آپ کی سائٹ سے اس کا کیا ایکسپینیشن ہے وہ میں سننا چاہتا تھا تو آپ جانتے ہوگے وہ بریسٹ فیڈنگ جو حدیث ہے you know حضرت عائشہ کی مولا سالیم جی مولا سالیم نہیں نہیں بریسٹ فیڈنگ بریسٹ فیڈنگ حدیث جو ہے مطلب اس طرح بہت ساری حدیث ہے نا کون سی بارے مطلب اڈلٹ کی بریسٹ فیڈنگ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ بریسٹ فیڈنگ اور رجم کی جو آیت ہے ہمارے پاس تھی پھر حضور کی وفات کے بعد بکری نے آکے وہ کھا لیا now اس کا مجھے ایکسپینیشن آپ کی سائٹ سے ملا ہے کہ دیکھیں بریسٹ فیڈنگ تو اڈلٹ کا یہ نہیں مطلب کہ وہ مو لگا کے بریسٹ فیڈنگ وہ برتن میں نکال کے بریسٹ فیڈنگ کا اس سے تعلق ہے اور وہ ایک اور حدیث بھی ہے I think I think اس پہ ابن ماجب لیکن اس حدیث کے تعلق سے وہ جو اڈلٹ کو بریسٹ فیڈنگ ہے نا اس حدیث کے تعلق سے دوسری احادیث اور دوسری آیتوں کی روشنی میں امت کا اس پر اتفاق ہے فقہہ کا کہ اڈلٹ کو بریسٹ فیڈنگ کرانے سے رشتداری قائم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس حدیث کے خلاف جا کر فقہہ نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا لیکن سنت کے اعتبار سے یہ حدیث بحرال صحیح ہے اور ہی کرتے ہیں یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان حدیثوں میں سے ہے کہ جو سنت کے اعتبار سے صحیح ہونے کے باوجود چونکہ کانٹریڈکٹ کرتی ہیں جو اس سے زیادہ صحیح حدیث ہیں لہٰذا ہم اس کو ضعیف مانتے ہیں یا تو یہ وجہ ہے یا پھر یہ اس خاص واقعے میں ایک ایک ایکسپشنل کیس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانٹ کیا اور بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے یہ بھی ایک لاو کے تحت ہے وہ لاو یہ ہے اس کو بولتے ہیں التشریع عند وقت الترخیص بلکہ الترخیص عند وقت التشریع یہ ہے کہ جب کوئی لیجسلیشن بنتا ہے جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس قانون کے وقت بالکل جو شروع میں جو صورتحال ہوتی ہے اس وقت کچھ ایکسپشنل کیسز آتے ہیں تو ان کو ایکسپشن دیا جاتا ہے تو اب جب یہ قانون بن گیا رزاعت کے متعلق تو یہ ایک ایک ایکسپشنل سیچویشن آئی سالم کی مولا حزیفہ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسپشنل بنیادوں پر علاو کیا یہ ان فقہا کی انٹرپرٹیشن ہے لیکن اکثریت نے اس امت کی جو فقہا کی اکثریت ہے انہوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا اوہ اچھا اچھا یہی فائدہ ہوتا ہے نا جن کو حدیث کے بارے میں ڈیٹیل پتا ہے ان سے پوچھ رو کیونکہ میں نے جانتک سننا.com پہ چیک کیا یہ صحیح حدیث ہے اور ساتھ میں حسن بھی ہے اسی طرح کی میں نے تو خود ہی بتایا کہ بہت ساری صحیح اور حسن حدیثیں جو سنت کے اعتبار سے ہیں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کو امت نے دوسری جو زیادہ صحیح حدیثیں ہیں ان کی روشنی میں قبول نہیں کیا اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں میں آپ کو کبھی آپ کو یہ لگے کہ میں نے ویسے ہی بیان کر دیا امام ترمیزی نے اپنی کتاب میں کے مقدمے میں جو یعنی الگ سے انہوں نے شائع کیا تھا اس میں انہوں نے لکھائے کہ میری کتاب میں تین حدیثیں ایسی ہیں جس پر امت نے کبھی عمل نہیں کیا اور تینوں صحیح ہیں اور ان میں سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے جبکہ سفر نہیں تھا کوئی بیماری نہیں تھی کوئی بارش نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا اس کے باوجود زہر اور آثر کو جمع کیا اور ایک ہی وقت میں نماز پڑھی اور یہ حدیث صحیح سنت سے ہے لیکن اس کے باوجود امت میں کسی نے اس پر عمل نہیں کیا تو اب یہ اصول نکل کر آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث کانٹریڈٹ کرتی ہے دوسری آیات اور دوسری حدیث سے تو یہ اصول حدیث سے نکل کر آ گیا تو بیسیکلی ٹھیک ہے سمجھ آگئے مجھے تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آج کے ٹائم پہ اگر لیچسے ہائپتیٹیکل کوئی کسی کا غلام ہے وہ پیو بیٹی میں جا رہا ہے اگر اس کو جو اس کی مالک ہے بریس ملک پہلا دیتی ہے تو وہ مہرم نہیں بنے گا نہیں ہوگا نہیں ہے نہیں ہوگا کیونکہ بالکل میک سینس کرتا ہے کیونکہ موتا امام ملک کے اندر جو حدیث ہے I think بک ترٹی حدیث فورٹین اس کو کورسپونٹ کر رہی ہے اسی لئے میں نے چیک کیا تھا میں نے اللہ it doesn't make sense کیونکہ اس حدیث کے مطابق کوئی بندہ عمر بن خطاب کے پاس آیا تھا اس نے complain کی تھی کہ میری ایک سلیو ہے جس کے ساتھ میں سیکس کرتا ہوں لیکن میری بیوی نے اس کو اپنا بریس ملک پھلا دیا اور جب میں اس کے ساتھ سیکس کرنے جا رہا تھا تو میری بیوی نے مجھے بولا کہ watch out میں نے اسے اپنا بریس ملک پھلا دیا تو پھر عمر خطاب نے بولا اپنی جا کے بیوی کو مارو اور تم پھر بھی سیکس کر سکتے ہو اسے کیونکہ ملک پھلانے سے وہ تمہاری محرم نہیں بن گئی تو وہی مجھے کانٹریڈکری لگ رہا تھا یہ والی جو روایت ہے میرے علم میں نہیں ہے میں اس کو چیک کروں گا کہ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے تو لیکن بہرحال یہ ہے لیکن بہرحال جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس سے حدیث ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیٹس فائن جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب جو ہے بلکل واضح طور سے آپ کو دے دیا گیا کہ خود صحابہ نے آپ بھی آپ بھی اس کی تائید کر دیں کہ خود صحابہ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا ایک جنرل رول کے طور پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے بہت تینکیو بری مچ آپ کا ایک لاز ایک لاز کوئیشن بھی تھا چلیں آپ بات کر لیں کوئی ہم چلیں آپ آپ کر لیں میں تو صرف فینڈ میں صرف آپ کو بات کہنا چاہ رہا تھا جانے سے پر سنتے جائے گی چلیں ہاں نہیں آپ کہہ دیجئے آپ کہہ سر بھائی آپ کہہ دیجئے شور شور آپ کو پریورٹی میں صرف حساب کتاب برابر رکھنے والا آدمی ہو نا تو جیسے انہوں نے وہ کہا کہ وہ دوسرے پلیٹ فورمز نے تو اسلام کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں پہ ہم باتیں کر دیتی ہیں بس بج میں اور مفتی صاحب میں فرق کیا ہے کہ مفتی صاحب نے یہاں پہ مولدین کا ایک فکری یتیم خانہ کھول رکھا ہے جہاں پہ وہ علاؤ کرتے ہیں میں نے نہیں کھولا وہ میں کہتا ہوں کہ اسلام پہ بات کرنی ہے تو پھر جو عزم ہے اس پہ بات کریں گے ادروائز بات نہیں کریں گے اور ہر آدمی کو اپنی حدیث پتا بھی ہونے چاہیے کل بھی ایک آدمی میرے پاس آیا اس نے حدیث کا کہا کہ فلان حدیث کے بارے میں بتائیں میں نے کبھی میری ایکسپریٹیز نہیں ہے مفتی صاحب کے آپ چینل میں آیا کریں میں نے ان کو جواب ضرور دیا اور مجھے اپنے حدیث کے علم پہ پورا اتمنان بھی ہے لیکن میرے پاس ہرڈیفیکیشن نہیں ہے تو میں اس لیے اس پر پبلک لیے اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا اس لیے میں ادھر ہی آیا یہ پڑھے لے کے آدمی ہیں دیسینیو صاحب کبھی ادھر بھی جایا کریں چونکہ بہرحال صرف یہی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم دفاع کرتے رہے ہیں کبھی آپ بھی دفاعی موڈ میں آئیں یہ بھی اچھا لگتا ہے میرے پاس تو کوئی زیادہ چیزیں دیفینڈ کرنے کی ہے ہی نہیں تو میں کیا دیفینڈ کروں گا آپ سن لیں چلیں وہ چھوڑے بات نہیں یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ملہدین کے پاس دیفینڈ کے لیے کیوں نہیں ہوتا ملہяд کچھ ٹھوڑے تھے ہی کچھ نہیں تو فیمنیس تو ہونے ہی چاہیے کچھ نہیں تو ہم سیکشوالٹی کے سپورٹر تو ہونے ہی چاہیے کچھ نہیں تو پرو چوئس تو ہونے ہی چاہیے یہ ساری ایڈیوانوجی تو آپ کی ہے نا یا نہیں نے اگر کسی آئیڈ支持 ملتی ہے میں لے لیتا ہوں سب سے زیادہ ideology میں سے میں نے اچھی چیزیں نکالی ہیں وہ اسلام ہے ابھی بھی میں اسلامی طریقے سے ہی رہتا ہوں صرف میں جو جادو ٹونے والی باتیں وہ یقین نہیں کرتا باقی موریلیٹی کے لیے ہاتھ سے تو میں اسلامی طریقے سے ہی رہتا ہوں نہ تو شراب پیتا ہوں نہ پورک کھاتا ہوں نہ وہ ساری باتیں دوسری جیسے میں پہلے کرتا تھا ابھی بھی وہ ہی کرتا ہوں نہ تو کلبوں میں ڈانس کرتا ہوں نہ تو زنا کرتا ہوں کوئی بھی ایکسٹرائی چیز نہیں کرتا جو پہلے نہیں کرتا تھا وہ ابھی بھی نہیں کرتا صرف یہ ہے وہ جو میڈیکل اور کہانیاں ہیں اس میں میرا یقین ختم ہو گیا اس کے علاوہ میری life basic تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ غامدی صاحب کے آگوش میں چلے جائیں چونکہ وہ بھی کچھ آپ کی ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں آپ ان کے آگوش میں چلے جائیں آپ سے قریب بھی ہیں وہ ڈیلس میں رہتے ہیں بلکل بلکل نہیں میں نے ان کی باتیں سنی ہے بہت اچھی ہیں بہت مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسیکی زخم پر بینڈڈ لگانا والے کہ ایک ٹیکسٹ ہے اب اس کو آپ حضم نہیں کر سکرے جیسے لکھا ہے تو اب آپ اس کو گھما پھرا کے یہ آپ نے بلکل صحیح کہا میں آپ کی بات سے ہنڈڈ پرسن اتفاق رکھتا ہوں اس لیے میں نے غامدی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ میں ان کو انڈورس کر رہا ہوں میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے درد کا علاج اس والے کلینک پہ ہو نہیں نہیں میں کوئٹ سیڈسوائر ہوں اس لحاظ سے اسلامک مرائلٹی اور اسلامک جو چیزیں ہیں اسی طرح میں لہتا ہوں میری وائیس بھی اسلامک ہے میرے سارے فیملی والے تو مجھے اس لحاظ سے کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں رہتا بس میری جتنا یہ جو مسئلہ ہے میرا جسم میری مرضی اس سے آپ کو سخت اختلاف ہوگا میرا جسم میری مرضی نہیں نہیں اختلاف تو نہیں ہے ایک سرٹن لیول تک جس طرح ابھی تو آپ نے کہا کہ بھئی میں تو اسلامک مرائلٹی کو مانتا ہوں اور میں ڈانس نہیں کرتا کلب نہیں کرتا تو میرا جسم میری مرضی تو اسلامک مرائلٹی کے خلاف ہے نا نہیں نہیں دیکھیں میرا جسم اگر اس کے بارے میں جہاں تک میں جانتا ہوں نا دیکھیں دیکھیں وہ جو سٹیٹمنٹ ہے جیسے کہتے ہیں نا ایک چھوٹے سے سٹیٹمنٹ کے پیچھے بہت سارے نوانسز ہوتے ہیں اب آپ میرا جسم میری مرضی کو جس طرح لوگ ہیں نا تو آپ اس کو اسی طرح اس کے خلاف یہاں اس کے فور بات کرو گے میرے لیہا سے چاہے آپ کیسے لیتے ہیں میں اس طرح لیتا ہوں کہ دیکھیں میرا جسم میری مرضی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ عورت اگر کوئی اس پہ ظلم ہو رہا ہے کسی جگہ پہ پاکستان میں کسی کسی کلچر کی وجہ سے ان کو انپروپورشنل طریقے سے ان پہ کئی طفعہ ظلم ہوتا ہے آپ کی فیملی میں نہیں ہوتا ہوگا بہت سارے اچھے جو پڑے لکھے مسلمان ہیں وہ ظلم نہیں کرتے ہوں گے عورتوں پہ میری فیملی میں بھی زیادہ لیکن ہیں بہت سارے فیملیز ادھر جس کے اندر عورتوں پہ واقعی ظلم ہوتا ہے اور واقعی ان کے اسلام کی وجہ سے نہیں چلیں ٹھیک ہے میں ایک منٹ میں آپ کو روک کر یہ کہتا ہوں کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ مجھ پر آپ ظلم نہ کریں یہ جو معاشرہ ظالم ہے اس کو چاہیے کہ میرے اوپر ظلم نہ کرے تو اگر یہ اس کا مطلب ہے تو ظلم کا لفظ کوئی ایکزوٹک ورڈ تو ہے نہیں آپ ظلم کے خلاف بولے نا آپ اپنی مرضی کہاں کو لے کر آ رہے ہیں اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہر طبقہ یہی بولے گا کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے لہذا میرا جسم میری مرضی یہ سوال تو پھر مرد کو بھی ہونا چاہیے فیمنس کیوں بول رہے ہیں مرض بھی تو یہی کہہ سکتا ہے نا اور پھر ہر طبقہ یہی کہہ سکتا ہے امریکہ میں جو کالے ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے ریسزم کی بنیاد پر ان کو بھی یہ کہنا چاہیے ایبریجنلز ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان کو بھی یہ کہنا چاہیے اس شیار کو اس نعرے کو فیمنسٹ اور الگی بی ٹی نے اپنا کیسے بنا لیا اصل میں وہ ای اگری یہ بات جو میں آپ کی بات سے بھی اگری کرتا ہوں جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو نعرہ ہے اس کے پیچھے نوانسز بہت سارے ناو بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی موومنٹ کو آگے یا کوئی نہ کوئی مہم کو چلانے کے لیے اگر ایک نعرہ ہے جس کو وہ والا نعرہ آپ لوگوں کو ٹرگر کرتا ہے وہ ٹرگر کرتا ہے وہ آنس بات ہے کہ جو مومن ہے ان کو یہ نعرہ ٹرگر کرتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری مرضی کیسے اللہ کی مرضی ہونی چاہیے یہ والا نعرہ ان کو ٹرگر کرتا ہے ان سے ریاکشن ملتا ہے کیونکہ ان سے ریاکشن ملتا ہے جو مومنٹ ہے انہوں نے اس نعرہ کو اپنا مین سٹریم نعرہ بنا دیا ہے لیکن جہاں تک میں دیکھتا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں میں دونوں سائٹ پر دیکھنا چاہتا ہوں اس نعرہ کے پیچھے کیا ایکسٹریمزم بھی ہے اچھا انیسیساری چیزیں بہت ساری ایڈ کر دی ہیں اس نعرے کے پیچھے اور ایڈ سیم ٹائم اس کے پیچھے جینیون نہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعرے سے چونکہ ٹرگر ہوتے ہیں اس لیے یہ نعرہ ایڈریک کرتا ہے تو کیا ایسا کوئی بھی نعرہ کے جس سے سامنے والا ٹرگر ہو اس نعرے کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں مثلا کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ میں تو میں تو ایک آدمی یہ کہنے لگے ایک آدمی یہ کہنے لگے خلافت قائم کرنے کے لیے کہ ہم تو دوبارہ نائن الیون کریں گے میں ایک ویسے ہائپوٹیٹیکل اگزامپل کر رہا ہوں تو کیا آپ اس کو صحیح مانے گا دیکھیں ٹرگر ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے نہیں نہیں یہ میچ نہیں کرتا آپ کو میں اس کے بہتر سیم اگزامپل دے رہتا ہوں آپ کو یو ایس میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ یو ایس میں رہتے ہیں آپ اس سے فاملیئر ہوں گے ادھر جو بلیک لائیز میٹر والے لوگ ہیں ان کا نارہ کیا ہے بلیک لائیز میٹر اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ویسے سننے میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہاں بلیک لائیز میٹر لیکن ان کو پتا ہے کہ جب وہ یہ بولتے ہیں بلیک لائیز میٹر اس کے ریاکشن میں دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں why are you saying کہ صرف بلیک لائیز میٹر بولو نو that's the point نو 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 here you go وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ only black lives matter ہاں لیکن مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے سنی جے جو ان کو جو ان کو contradict کرتے ہیں بلیک کمیونٹی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ red necks ہیں سارے ٹھیک ہے ان کو ان کو جو ہے اس کا counter argument کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ black life matters کا کیا مطلب ہے white life matters کیوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں یا all lives matter کیوں نہیں کہہ رہے ہیں جبکہ جو black community ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ only black lives matter ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی black life matter چونکہ انہی کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی یہ بات صرف عورت کیوں کہہ رہی ہے اور آپ اس سے متفق کیوں ہیں میں ہمیں اس لئے کہ وہ trigger کر رہا ہے یا کوئی بھی چیز جو trigger کرے وہ صحیح ہے یا اس کا اپنے اعتبار سے صحیح ہونا درست ہے اس کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو جو statement ہے اس کے پیچھے nuances بہت سارے ہیں obviously ہر camp تو بھائی ڈیسی نیو صاحب آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ Islamic morality سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں میں نے پہلا ہی آپ کو ایک test case دیا آپ نے اس کو کہا کہ نہیں میں تو نہیں میں تو اس کو مانتا ہوں جو منہ میں ہوتا ہوں اس کی جگہ میں کہتا کہ جملہ بالکل سرا سر باغیہ نہ جملہ perfect آپ سمجھ سکے یہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ Islamic morality سے جو چیز میرے ساتھ align ہوتی ہے میں اس کو accept کر کے apply کرتا ہوں جو چیزیں میرے ساتھ align نہیں ہوتی میری thought کے مطابق میں اس کو آپ pro choice ہیں pro life ہیں pro choice pro choice pro choice ہیں تو دیکھیں اب آپ کو میں نے دو ideologies بتا دی اور دونوں آپ مان رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس defense کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو بھائی یہ تو آپ کی ideologies ہیں نا تو defend آپ ان کو کیوں نہیں کرتے یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں یہ liberalism سے آ رہی ہیں I'm sure کہ آپ مرد اور عورت کے درمیان equality کے قائل ہوں گے I'm sure کہ آپ harm principle کے قائل ہوں گے Of course equality کی بھی definition different ہے آپ جیسے actually Islamic side سے جو equality کا thought process ہے وہ مجھے زیادہ آتا ہے کہ بھائی women's کی اپنی category ہے men's کی obviously کئی ایسے rights ہیں جو women's کو مل سکتے ہیں وہ men کو نہیں مل سکتے ہیں when it comes to childbirth اور یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو uniquely women کے ساتھ ہیں اور کوئی کوئی چیزیں ہیں جو men کے ساتھ ہیں تو equality کا جہاں تک وہ ہے کہ بھائی بالکل سارے rights جیسے ہونا چاہیے وہ تو make sense بھی نہیں کرتا common sense بھی اسے accept نہیں کرتی کہ obviously men and women different ہیں ان کو rights equal justice کے لیہا سے آپ کو دینا چاہیے equal thing لیکن ضروری نہیں ہے کہ exactly ہر right وہی جو مرد کو ملے گا وہی عورتوں کو ملے گا obviously عورتوں کو ladies room میں جانا ایک عورت بیچ پر بکنی پہن کر جا رہی ہے آپ اس کو یہ rights دیتے ہیں کدھر مطلب امریکہ میں کہیں نہیں دنیا میں آپ اس کدھر ہو آپ امریکہ میں ہوں امریکہ کی مثال دیتے ہیں ہم اس کو اخلاقی اعتبار سے اخلاقی اعتبار یہ قانون ہی نہیں اخلاقی اعتبار سے ہم اس کو غلط کہیں گے ایسے ہی کہیں گے اخلاقی ہر ایک اپنا ہوتا ہے اگر ادھر ایک مسلم فیملی بیٹھی ہے وہ کہہ گی دیکھو یہ کتنی بتتمیز ہے کوئی امریکن فیملی بیٹھے گی کہہ گی دیکھو اس نے اوپر بھی چھپایا ہے آپ کی بات کر رہا ہوں میں امریکن فیملی یا مسلم فیملی کے نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں میرے لحاظ سے آپ کی جو فیملی سرکچر اور فیملی انڈرسٹیننگ ہے اس کے مطابق آپ نے جو پہنا ہے اگر آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک ایک لڑکی بیچ پر بکنی پہن کر پھر رہی ہے یہ ایک اخلاقی عمل ہے غیر اخلاقی عمل ہے فلوریڈا کی پام بیچ پر ہے کہیں اخلاقی عمل کس کے پیمانے سے میرے پیمانے سے میں اپنی فیملی کو نہیں چاہوں گا اگر وہ پہنے بکنی آپ اپنی فیملی کو جو لڑکی آپ کی فیملی کی نہیں وہ اخلاقی حرکت کر رہی ہے وہ اس کے مطابق اس کی فیملی کے مطابق آپ کے اعتبار سے اس کے مطابق میں آپ کے بارے میں میرے اخلاق کے مطابق صحیح کر دیئے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے فریڈم کو بھی اس جگہ سے آگے تک لے کے جاتے ہیں جہاں اسلام روگ دیتا ہے تو میں نے آپ کو دیکھ تین مثال میں آپ کھرے لبرل ٹھہرے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میری اسلامی مورالیٹی ہے جب آپ کھرے لبرل ہیں تو آپ اس لبرل یزم کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کرتے وہ ہی تو کیسر بھائی آپ سے سوال تھا چاہتے ہے لیکن آپ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے 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 نہیں دیکھیں کوئی کونسکونس نہیں ہے میرے چیزوں کا اس لحاظ سے اسلام کا ایکچول کونسکونس ہے لائف ان ڈیتھ کے اندر رائیٹ آگ ان چیزوں پہ آپ پہ نہیں ہے کیا مطلب اسلام لائف ان ڈیتھ اسلام کا کونسکونس کیا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو اگر آپ کسی خاتون کو دیکھیں گے جس نے بکنیز پہنی ہوئی ہیں تو کیا ہم ان کے جان دے لیں گے نہیں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا کہ جیسے کہ میرے پیرنٹس ہیں ان کی پوری زندگی اسلام کے چاروں طرف صبح سے رات تک لگے رہتے ہیں عبادت یہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں ہر صبح سے رات تک تو یہ جو مذہب ہے اسلام مذہب ان کی لائف کے اندر اتنا انٹیگریٹ ہے کہ ان کی پوری لائف کا ایک منٹ نہیں گزرتا جب تک اسلام کے لوگوں کی لائف کو متاثر نہیں کرتا نہیں آپ نے میرے پوچھا اگر میرے سامنے کوئی لڑکی بیچ پہ بکینی پہنے مجھے پرسنل اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ وہ بھی نہیں کرتا میں چاہتا ایک ریزنگ کے اندر ریلیجن اور تھیولوجی یہ دو الہدہ الہدہ چیزیں ہوتی ہیں جو ریلیجن ہے آپ اس کو تھیولوجی کا کلچر کہہ سکتے ہیں جب ایک انسان کلچر کے اندر رہتا ہے تو وہ کلچر کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ بھی ہے ہم ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں تو اسلام کے کلچر کے مطابق دیتے ہیں ہم جب کپلے لباس پہنتے ہیں تو سرڈن جو سٹینرڈز ہم کا خیال رکھتے ہیں تو کلچر کے مطابق کرتے ہیں لبرل کلچر ہمارے کلچر سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کی اس میار کو لبرل پہ اپلائی کر دیا جائے تو آپ کو ہن ڈرڈ پرسنٹ یہی نتیجہ ملے گا کہ لبرل کا یہ مسئلہ ہے کہ لبرل نے زندگی کو overtake کیا ہوا ہے take ڈیفر کیا ہوا ہے اسے باہر نہیں نکل باتے وہ سناتن کا کلچر ہو کسی اور کا بھی ہو اسلام کو جبر فور س جس نے لوگوں کے زندگی کر رہا ہے جیسے آپ کے پیرنٹ مذہب کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کا دن رات مذہب میں گزر رہا ہے مذہب تعلیمات پر دن رات روشنی میں گزر رہا ہے اس میں کیا فرق ہے کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ تو کسی نظام میں پھسے ہوئے ہم کسی نظام میں پھسے ہوئے آپ بھی نظام میں پھسے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے پرو چوئیس کہا اور آپ اس ڈیبیٹ سے واقف ہوں گے کہ ملینز اف بیبیز کو قتل کیا جا چکا مادر رحم میں تو کیا یہ چیز آپ کے ہی حرم پرنسپل کے خلاف نہیں ہے کیا وہ لائف نہیں ہے جس کو آپ ختم کر رہے محض وہ دو انچ پیچھے ہے نا اگر وہ دو چار انچ آگے آج جائے تو کیا اس کا سٹیٹس بدل جائے بہت ہماری آپ کی ڈیبیٹ چل لی ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ نے اپنا پوزیشن لی کہ نہیں میں پرو چوئس ہوں آپ کی پوزیشن کی وجہ سے ملین بیبیز کا قتل ہو گیا کیا کریں کیونکہ میں میرے لیہا سے ان چیزوں کو دیکھنا دیفرنٹ ہے آپ نے بی 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 کیسے کہتے ہیں فیٹس بی بی ہے یا نہیں جو کنسیپشن کے ٹائم پر اس کو بی بی بولو گے کی آپ نے کہا کہ سیل ہے سیل ہے نا سیل جو آپ بی کہ لفظوں کا کھل آپ نے بولا کہ وہ سیل ہیں وہ سیل کا مجموعہ ہے نا 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 ایک زائیگوٹ جو ہے جو سین دن کا پریگنٹ ہے کیا اس داد بی وہ سیل کا مجموعہ میں چلے ٹھیک تین دن کو نہیں چار مہینے چھ مہینے کی کوئی عورت پریگنٹ ہے بی بی فرم ہو چکا اندر فیٹس اب وہ اس کے اندر لائف ہے یا وہ سیل کا مجموعہ ہے میرے لیاز سے تو کیا کہتے ہیں فیٹس کے اوپر جو ہے جس کس ٹائم پہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک وائبل فیٹس ہے کس ٹائم پہ کہہ سکتے کہ نہیں آپ اس کو سیل کا مجموعہ مان رہے یا وہ بھی نہیں مجموعہ چلے آپ کی بات مان لی بہت ڈیفرنٹ ہوگا یعنی ابھی آپ نے کہا کہ وہ سیل کا مجموعہ ہے اگر محض کسی بھی سیل کے سیل میں کہتا کہ یہ بات سٹر میں کرنے بات ہوتی ہیں آپ ایک لفظ کو ادھر سے پکڑ جوڑ دیتے کہ دیکھو ہاں یہ تو اچھا میں نے پانی پیا اس کا مطلب میں سمندر پی لیا یہ کیسے کہہ دیا کہ میں پانی پیا اس کا سمندر پی لیا یہ تو نہیں یہ اس ہوتا یہ اس وط ہوتا اگر میں کہتا کہ آپ نے ساری انسانیت کو مار دیا تب تو آپ یہ سوال میں بھی پوچھنے کی جس طرح کرنا چاہوں گا امریکہ میں کوئی لگ بھگ 30 سٹیٹس میں اگر کسی یہ لو ہے کہ اگر کسی پریگرنٹ خاتون کا قتل کر دیا جائے تو وہ دبل ہومی سائی میں آتا ہے کیوں میں نہیں familiar with that law 30 سٹیٹس میں مجھے نہیں پتا اس law کے بارے میں چلہ کرنے یہ ہے لیکن وہ دبل ہومی سائی کیوں کہتے ہیں اس سے کا نہیں نہیں کسی کسی لیکن اس کو چیک کرنے پڑے گا میرے پاس جس آپ نے کیا پیشن کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن تیک ورد دکھا مجھے سکرین شیئر کے اپنے سکرین دکھا مجھے دو نہیں پتا تا اس لاؤ کے بارے مجھے کے پتا بھی کام کر رہے آپ کبھی تو مشن ہے آپ اگر سکرین چلا رہے ہیں دیسی نیو صاحب مجھے پتا جب ایسی سیچویشن میں آتی تو بلڈوز مجھے بلڈوز بلڈوز نہیں کیا مجھے اس لاؤ کے بارے میں پتے نہیں آپ نے دیکھیں وہ لو تو ہے آپ کو نہیں پتا یہ اور چیز ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور لو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پرگننٹ عورت کو قتل جو لو پرو چوئس ہیں ان کے نزدیک لیٹ پرگننسی میں بھی ابورشن ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باقاعدہ نوے مہینے میں ابورشن کے لیے ایک کلینک نیویورک میں اور ایک نبراز کا اوماہ میں ہے تو یہ دن پہلے پرگنٹ ہوئی ہے ایک دن پہلے پرگنٹ دیکھیں آپ پروچ ہوئے میں کہتا دلیوری سے ایک دن پہلے یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب میں ڈیٹیل پوچھتا ہوں تو آپ اس کو ڈیٹیل نہیں دیتے بولنا بہت آسان ہے جب اس پر ڈیٹیل میں جاؤ تو آپ پھر اس کا کیا ضرور ہوتا ہے یہ پوچھنے کی ضرور ہوتا ہے یا دیکھیں یہی والی بات ہوتی نوانس میں بات یہ کہ مشن کی تو بھئی جس مشن پر آپ ہیں اس مشن پر ہم ہیں ہم اس مشن پر آخرت کو ثابت کریں آپ اس مشن پر آخرت نہیں ہے سمپل